پرون چانل کے نمبر ون چو کچھا چٹھا کی شروعات یہاں پر کریں گے دنیا کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ ایک ہفتے سے رکھی اسریل اور ہماس کی مہا جنگ آخر کار پھر شروع ہو گئی اور ایسی جنگ ہوئی کہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں گازہ میں موت کا سیکڑا تک پار ہو چکا ہے ایک ہفتے سے چل رہا سیز فائر ختم ہوتے ہی اسریل نے گازہ پر ایسے اندھا دن حملے چالو کر دیئے کہ گازہ رہن کی بھیق مانگ رہا ہے سات دن کے سن ناٹے کے بعد اسرائیل کے حملوں نے گازہ کو چیر ڈالا ایک ہفتے بعد اسرائیل کی چپے جب ٹوٹی تو گازہ پٹی چین گھوٹی ہے سات دن کے سیز فائر کے بعد اسرائیل کے اندر سویا شیر جب جاگا تو ہماس کے لڑاکوں کو جان بچانے کے لیے نہ آسمان ملا نہ زمین اسرائیل کے لڑاکوں ویمانوں نے آسمان سے بموں کی ایسی بارش کی ہے کہ ہماس کے لڑاکوں پر موت برس پڑی ہے مگر اسرائیل نے ہماس کے لڑاکوں کے بھاگنے کے لیے زمین بھی نہیں چھوڑی ہے کیونکہ اسرائیل کی توپوں سے نکلے گولے ہماس کے ٹھکانوں پر پھٹ پڑے سات دن بعد صبح سات بجے اسرائیل اور ہماس کے بیچ سیز فائر ختم ہوا اور اس کے ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد ہی اسرائیل نے آل آو وار شروع کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیل کے بردان منتری بنیامن نیتن یاہو سیز فائر کے پہلے دن سے سینہ ٹھوک کر کہہ رہے تھے کہ سیز فائر کا مطلب جنگ کا انڈ نہیں ہے جنگ پوری طرح سے جاری ہے اور تب تک جاری رہے گی جب تک ہماس کا ہر لڑاکہ موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا جاتا یعنی اسرائیل نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا سات دن بعد اس نے گازہ میں وہ تانڈب شروع کیا ہے جو گازہ میں ہماس کے چیف یاہیہ سنوار کا سینہ گولیوں سے چھنلی کرنے کے بعد ہی رکے گا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یاہیہ سنوار سات اکٹوبر کے حملے کا ماسٹ مائنڈ ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یاہیہ سنوار اس بھیشن ید میں بھی گازہ میں ہی موجود ہے اسرائیل یاہیہ سنوار تک کیسے پہنچے گا اسے کس طرح اپنے جال میں پھسائے گا اس کے اس پلان سے بھی آج پردہ اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلی یہ جان لیجی کہ یاہیہ سنوار کے گرہبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسرائیل نے اپنے حملوں کا جو ٹریلر دکھایا ہے اس میں ہماس کے لڑا کے کیڑے مکاروں کی طرح مارے جا رہے ہیں سیز فائر ختم ہوتے ہی اسرائیل نے ایک ایک دن کی اپنی خاموشی کا حساب برابر کرنا شروع کر دیا ہے اس نے بیتے سات دن کی اپنی ساری بھڑاس نکالنے شروع کر دی ہے اسرائیل کی وارک اپ آٹ ٹو اتنا بھیانک ہے کہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں گازہ میں لاشوں کا امبار لگ گیا ہے ہر پل مرنے والوں کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے گازہ کے آسمان میں اسرائیل کے فائٹر جیٹ مندر آ رہے ہیں تو زمین پر اس کے ٹینک اپنا شکار ڈھونڈ رہے ہیں اسرائیل کی سینہ اور حماس کے لڑاکوں کے بیچ بھیانک گن فائٹ بھی چل رہی ہے گازہ کے اتر میں جبالیا ریفیوجی کیمپ سے لے کر مدھے تک مدھے سے لے کر دکشن میں خان یونیس تھا یہاں تک کہ مصر کی سیمہ کے پاس رفاہ شہر تک گازہ میں ہر طرف اسرائیل بم اور گولے گرا رہا ہے لیکن اسرائیل نے سب سے بڑا حملہ کیا ہے دکشنی گازہ پر گازہ کے اس دکشن حصے پر جو کی باقی علاقوں کے مقابلے محفوظ مانا جا رہا تھا کیونکہ اسرائیل نے گازہ کے لوگوں کو وہی پناہ لینے کی صلاح دی تھی مگر اسرائیل اب گازہ پر رتی بھر رہن دکھانے کو تیار نہیں اسرائیل بے دھڑک دکشنی گازہ پر وار کر رہا ہے اور اس کی سینہ نے دکشنی گازہ کے خان یونیس شہر کو کھالی کرنے کا فرمان سنا دیا ہے خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے خان یونیس میں پرچے گرا کر لوگوں کو وہاں سے رفعہ کی طرف رکھ کرنے کو کہا ہے مگر اسرائیل خان یونیس کے ساتھ رفعہ پر بھی حملے کر رہا ہے یعنی گازہ میں ہر طرف موت کھڑی ہے اور خاص طور پر وہاں کا خان یونیس شہر قبرستان بننے والا ہے خان یونیس دکشنی گازہ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر ہے خان یونیس شہر اسرائیل کے ہٹ لسٹ میں ہے کیونکہ خان یونیس شہر کو یاہیہ سنوار کا گڑھ مانا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہماس کا خونخار نیتا یاہیہ سنوار خان یونیس شہر میں ہی چھپا بیٹھا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بنیامن نیتن یاہو کے دیور کو دیکھ کر رکشہ وششک کے پہلے ہی قیاس لگا رہے تھے کہ سیز فائر کے بعد جب اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرے گا تو اس کے نشانے پر دکشنی گازہ ہی ہوگا کیونکہ اسرائیل نے اپنے یدھ کی شروعات اتری گازہ سے کی تھی اور جنگ کے پہلے پچاس دنوں میں وہ حملے پر حملے کر کے اتری گازہ کو بری طرح تباہ کر چکا ہے ہماس کے لڑا کے دکشنی گازہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ٹارگٹ نمبر ون یاہیہ سنوار کے بھی دکشنی گازہ کے خان یونیس شہر میں ہونی کی خبر ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اس بار جب اسرائیل نے حملے شروع کیے ہیں تو یاہیہ سنوار کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اسرائیل یاہیہ سنوار کو چلتا پھرتا مردہ بتاتا ہے مگر اب اس کا پلان سنوار کو سیدھے قبر میں پہنچانے کا ہے اگر اس بار اسرائیل نے کل سنوار پلان کو ہری جھنڈی دے دی تو بیٹے بارہ سال سے اسرائیل اپنے جس دشمن کو ٹھکانے نہیں لگا پایا اب اس کے راستے کا وہ روڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا حالانکہ اسرائیل کی میڈیا کی خبر کہتی ہے کہ سنوار کو زندہ رکھنے والے خود نیتان یاہو ہی ہیں ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ دکاری نیتان یاہو کے سامنے دو ہزار گیارہ سے لے کر اب تک ایک یا دو نہیں بلکہ کم از کم چھ بار سنوار کی ہتیا کا پلان پیش کر چکے ہیں مگر نیتان یاہو نے ہر بار سنوار کو موت کے گھاٹ اتارنے کی پلان کو رد کر دیا مگر اب نیتان یاہو کے تیور بدلے ہوئے ہیں اسرائیل آروپ لگا رہا ہے کہ اپنی موت کو نیوتا دینے والا حماس خود ہے کیونکہ تازہ جنگ کی شروعات حماس کی طرف سے ہی ہوئی اس نے سیز فائر کے دوران گازہ سے اسرائیل پر راکٹ دا گئے اور تو اور جس یروشلم شہر کو اسرائیل اپنی راجدھانی بتاتا ہے وہاں بھی حماس نے اپنے دو لڑا کے بھیج کر دن دہاڑے سرے آم کتلے آم کرا دیا اس لیے گازہ پر حملہ شروع کرتے ہی نیتان یاہو نے پھر دو لڑا کے بھیج کر دیا کہ اب اسرائیل گازہ سے تب ہی نکلے گا جب حماس کا وجود مٹی میں مل جائے گا لیکن اسرائیل کے حملوں کا حماس پر رتی بھر کا اثر نہیں پڑا ہے کیونکہ حماس نے بھی اپنے تیور دکھا دیئے ہیں اس نے بھی دو ٹو کہہ دیا ہے کہ اب اسرائیل جنگ جیت کر دکھا دے جو وہ گازہ پر حملے کر کر کے پچھلے پچاس دنوں میں حاصل نہیں کر پایا اسے وہ اب بھی حاصل نہیں کر پائے گا دیکھیں اسرائیل کی مہا جنگ کے سے دوسرے چرن سے حماس کے نیتا تھر تھر کام پر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے اپنی خفیہ ایجنسی موساد کو اس شخص کے مرڈر کا آرڈر دے دیا جو حماس کا سر ہے یہ آرڈر ہے حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کو موت کے گھاٹ اتارنے کا موسیقی گازہ سے لے کر قطر تک اسماعیل ہانیا سے لے کر یاہیا سنوار تک حماس کے نیتاؤں کے بیچ ہڑکا مچا ہے ایک ایک کو اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے حماس کے نیتاؤں کو ٹھکانے لگانے کا آرڈر دے دیا ہے اسرائیل کی بردھان منتری بینیامن نیتن یاہو پچھلے ہفتے ہی پوری دنیا کے سامنے تال ٹھوک کر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو لکھ کر دے دیا ہے کہ حماس کا ایک بھی نیتا زندہ نہیں بچنا چاہیے پھر چاہے وہ گازہ میں ہو یا گازہ کے باہر حماس کے نیتاؤں دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوں اب مارے جائیں گے אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופנו ובסופו של דבר נחזיר את כולם יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת נחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופנו اوپر سے اس بیچ موساد کے ہیڈ قطر پہنچ گئے وہ قطر جہاں حماس کا سب سے بڑا نیتا اسماعیل ہنیا بیٹھا ہے وہاں موساد کی چیف نے قطر کے پی ایم سے بھی ملاقات کی موساد کی چیف کے قطر دورے نے حماس کے رونگ ٹکھڑے کر دیئے ہیں کیونکہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن حماس کو حلال کرنے کا یہ سب سے بڑا ذمہ سوپا گیا ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو وہ موساد جس کے جاسوس اسرائیل کے دشمن کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں یعنی اب اسرائیل سیدھا حماس کے سر اس کے دماغ پر گولی چلانے کے تیاری کر چکا ہے اور اسرائیل کی پہلی گولی چلے گی اسماعیل حانیہ پر کیونکہ حماس کا دوسرا نام ہی اسماعیل حانیہ ہے شروعات سے حماس سے جڑا حانیہ 2017 سے حماس کا ہٹ ہے آج اگر حماس اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ حانیہ ہے حماس کی جنگ کی لڑنے کی اس طاقت کے پیچھے حانیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے حانیہ سننی مسلمان ہے مگر اس بات کو بھلا کر اس نے شیعہ ایران سے قریبیاں پڑھا کر حماس کو ہتھیار سے لے کر ٹریننگ اور فنڈ وہ سب کچھ دلوایا جس کی بدولت حماس سات اکتوبر جیسا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر پایا حماس کی ہر چال کے پیچھے حانیہ کا دماغ ہوتا ہے اس لیے حانیہ ختم تو حماس ختم تو کیا حانیہ کو مارڈ ڈالے گی موساد اسرائیل ید کے پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہے کہ گازہ کی یہ لڑائی تب تک نہیں رکے گی جب تک حماس حلال نہیں ہو جاتا اور حماس تب ہی ختم ہوگا جب اسے چلانے والے اسرائیل ہانیہ جیسے نیتا مٹھی میں ملیں گے لیکن اسرائیل ہانیہ پچھلے کچھ سال سے اسرائیل سے ملو دور پشم ایشیا کے دیش قطر میں بیٹھا ہے قطر ہی اسرائیل اور حماس کے بیچ مدہست عطا کروا رہا ہے اور قطر امریکہ کا پرانا ساتھی ہے خبر یہ بھی ہے کہ قطر اسرائیل کو صاف کہہ چکا ہے کہ وہ اس کے یہاں بیٹھے حماس کے نیتاؤں پر حملہ برداشت نہیں کرے گا اور خود نیتن یاہو قطر سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل قطر میں کوئی آپریشن نہیں کرے گا مگر اپنے دشمنوں کے آگے اسرائیل کو کچھ نظر نہیں آتا تب ہی تو اس نے حماس کے نیتاؤں کو ٹھکانے لگانے کے لیے موساد جیسی اپنی ایجنسی کو ذمہ سوپا اسی بات سے صاف ہے کہ اسرائیل کے ارادے خونخار ہیں موساد اسرائیل کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہے موساد اتنے خفیہ طریقے سے اپنے آپریشن چلاتی ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں لگتی موساد کے جاسوس دوسرے دیشوں میں گھس کر اسرائیل کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر غائب ہو جاتے ہیں اور ان دیشوں کے خفیہ ایجنسیوں تک کو بھرک نہیں لگتی موساد کے جاسوس اپنے پیچھے ایک سراغ نہیں چھوڑتی تب ہی تو ان کے آپریشن ثابت نہیں ہو پاتے موساد کو جو جانتا ہے وہ اس کے مرڈر والے آپریشن سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے نیتن یاہو کو اسی لیے موساد پر پورا بھروسہ ہے دو ہزار دس میں موساد نے دوبائی کے ایک ہوتیل میں ہماس کے نیتا کی ہتیا کر دی تھی دو ہزار اٹھارہ میں موساد نے ملیشیا میں فلسطین کے ایک ویگیانک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور تو اور 1972 کے اولمپکس میں اپنے ایتلیٹوں کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے موساد میں پشم ایشیا سے لے کر یورپ تک قصور وار فلسطینی سنگٹھن کے نیتاؤں کو چن چن کر مار گر آیا یہ تو ایسا کانڈ ہے جس پر ہالی ووڈ کے نردیشک سٹیون سپیل بگ دو ہزار پانچ میں فلم تک بنا چکے ہیں اسرائیل کے دشمنوں کو چپکے سے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے موساد کی ایک خاص یونٹ کام کرتی ہے اس کے جاسوسوں کو ہتھیار سے بھی جان لینا سکھایا جاتا ہے اور ہتھیاروں کے بنا بھی انہیں بجلی کے رفتار سے اتنی تیز کار اور موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے کام کو انجام دینے کے بعد وہ چھو منتر ہو جاتے ہیں بات سننے میں کسی ایکشن ہالی ووڈ فلم کی کہانی لگتی ہے لیکن موساد کے کام کرنے کا سٹائل کسی فلم سے کم نہیں دو ہزار اٹھارہ میں موساد کے جاسوسوں نے موٹر سائیکل کا استعمال کر کے ہی ملیشیا میں فلسطین کی ویگیانک کے ہتھیا کی تھی ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپریشن کو انجام دینے میں موساد نے یہ مہارت اب جا کر حاصل کی ہے موساد شروعات سے ہی بڑے بڑے خفیہ ہتھیاکان کرتا رہا ہے موساد کی جاسوسی کی بدولت ہی اسرائیل 1967 کی جنگ میں سیریا سے گولان ہائٹس کا علاقہ ہتھیا پایا تھا اور آج بھی وہاں اسرائیل کی سینہ تینات ہے تب موساد نے ایلی کوہن نام کے اپنے جاسوس کو سیریا پھیجا تھا اس جاسوس نے سیریا کی سطح میں بیٹھے بڑے بڑے نیتاؤں سے سیریا کی سینہ کے ایسے راز اگلوائے کہ سیریا کو گولان ہائٹس گمانا پڑا تھا اس بار نیتن یاہو کا سامنا ان کے پرانے دشمن سے ہے وہ اسرائیل ہنیا کی رگ رگ سے واقف ہے لیکن ہنیا بھی جانتا ہے کہ موساد اس کے پیچھے ہے اور اس کی ایک غلطی اس کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی اسرائیل کے پردان منتری بینیامن نیتن یاہو نے صاف کہہ دیا کہ اب حماس پر کسی طرح کا رحم یا اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی یہی وجہ کی اسرائیل نے سات دن کے سیز فائر میں جو خفیہ جانکاری حاصل کی اس کی دم پر دکشنی گازہ سے لے کر ویسٹ بینک تک اسرائیلی سینہ نے ہوائی حملوں سے کوہرام ہی کوہرام مچا دیا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ دکشن گازہ کے کئی علاقوں میں لاشوں کا انبار لگ گیا ویسٹ بینک سے گازہ تک دو سو سر سر تھوائی حملے کیا حماس سے لڑتے لڑتے اسرائیلی سینہ اور نیتن یاہو سرکار ہاپنے لگی ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سیز فائر ختم ہوتے ہی اسرائیلی سینہ کو ویسٹ بینک سے لے کر اتری گازہ تک دو سو سڑ سڑ ہوای حملے کرنے پڑے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ اتری گازہ دکشنی گازہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیلی سینہ ان علاقوں پر تاور ٹوڑ حملے کر رہی ہے جن کی پہچان سات دن کے سیز فائر کے دوران کی گئی کچھ دعویوں کے مطابق اسرائیل نے دوسرے چرن کے یدھ میں شروع کے پہلے تین گھنٹے میں چونتیس سے زیادہ فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے جن میں بچے اور محلائیں بھی شامل ہیں اسرائیل کے بھیشن حملوں کے پیچے ایک سوال پھر اٹھ رہا ہے کہ کیا حماس نے سیز فائر کی آرڈ میں اسرائیل کو بری طرح سے پھسا دیا ہے گازہ یدھ کو پچاس سے زیادہ دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی حماس زندہ ہے ابھی بھی حماس اسرائیل میں گھس کر حملہ کر رہا ہے یروشلم میں حماس کے لڑاکوں نے بیچ سڑک پر سات اکٹوبر جیسا موت کا تانڈب مچایا اور نیتن یاہو اور ان کی خونخار پوج کو یاد دلایا ہے کہ حماس کو سرنگ والا لڑاکہ سمجھنا اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ہے حماس صرف سرنگ سے ہی نہیں بلکہ سڑک سے سیدھے اسرائیل میں گھس کر حملہ کر سکتا ہے اور حماس نے یہی یروشلم میں کر دکھایا ہے حماس اسرائیل کو جنگ میں تھکا رہا ہے اور یہی اس کی یدھ نیتی ہے بخیر وہی تتحکم و تسیطر على الوضع القتالی في المیدان و تدک العدو و تجمعاته على مدار الساعة وفقا لخططها الدفاعیت المعدت بی احکام قبل ان يبدأ هذا العدوان ویسٹ بینک میں خونی قدر پندرہ سو اکڑ زمین پر قبضہ اس وقت اسرائیل کی پردھان منطری نیتن یاہو جنگ کے موچوں پر اپنے ووجیوں کا حوصلہ بڑھانے میں جھٹے ہیں اسرائیل کی سینئر کمانڈر اپنے سینکوں کو صاف آدیش دے رہے ہیں کہ حماس کا ایک لڑا کا زندہ نہیں بچنا چاہیے حماس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی سینہ نے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کی جنگ میں یکرین یدھ میں مارے گئے کل ناگرکوں سے کہیں زیادہ سنکھیا میں فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ انیس سو سٹھ کے عرب یدھ سے کہیں زیادہ تعداد میں دونوں پکش کے لوگ گازہ جنگ میں مارے جا چکے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ گازہ یدھ میں اسرائیل کو کتنا فائدہ پہنچا اور حماس اسرائیل کے سامنے کتنی بڑی چنوٹی اس وقت بنا ہوا ہے سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اتری گازہ میں ہی اکیلے ایک لاکھ کے قریب عمارتیں اسرائیلی سینہ تباہ کر چکی ہیں لیکن سوا دو لاکھ کے قریب عمارتیں اب اتری گازہ میں رہنے لائق نہیں بچی ہیں ادھر حماس کو حزباللہ اور ایران سے جس پڑی سینہ ساہیتہ اور سمرتھن پر امید تھی ویسا سمرتھن کئی وجہ سے حماس کو نہیں مل پایا ہے ادھر اسرائیل نے اتری گازہ کے ساتھ ساتھ ویس بینک میں بھیشن حملے کرنے شروع کر دیئے دعووں کے مطابق ویس بینک کے بہت بڑے زمین کے ٹکڑے پر اسرائیلی سینہ قبضہ کر چکی ہے ویس بینک اور پوروی ییروشلم میں اسرائیل دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کو مار چکا ہے جبکہ دو ہزار دو سو پندرہ کو گرفتار کیا ہے وہیں دو سو بیس گھروں کو اسرائیلی سینہ نے ویس بینک میں دھوست کر دیا ہے جبکہ تیس سالوں سے اسرائیل کے قبضے میں ویس بینک کی پندرہ سو اکڑ زمین پر ابھی بھی قبضہ ہے اگر ہم پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کی بات کریں تو اسرائیلی سینہ نے ویس بینک سے لے کر اتری گازہ تک دو سو سڑ سٹھ ہوائی حملے کیے ویس بینک کے جنین شہر میں اسرائیلی سینہ کے زبردست کاربائی میں درجنوں فلسطینیوں کے مارے جانے کی ریپورٹ ہے עד עכשיו אנחנו שחררנו 74 חטופים מהם 50 ילדים ונשים שהיו במתווה המקורی אנחנו مخייבים להשלים את המתווה הזה להביא לשחרור כל חטופנו נשים וילדים בהמשך כולם בלי יוצא من הכלל ویس بینک سے گازہ تک تو سو سڑ سٹھ ہوائی حملے בלה ہی حماز اسرائیلی سینہ کو تری گازہ اور ویس بینک اور دکشنی گازہ متک کر دینی کی کشش کر رہا ہو لیکن حماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جانے سے حماس کا پورا وار پلان برباد ہو کر رہ گیا حماس کو ذرا بھی امید نہیں تھی پچاس دن سے زیادہ کی بھیشن جنگ میں اب اسرائیلی سینہ کی چار سو ایک وی بریگیڈ نے دکشنی گازہ میں حماس پر پوری طاقت سے دوبارہ حملہ کیا ہے اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کی گریڈ ویلی کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کی گریڈ ویلی میں موجود حماس کے کمانڈر لڑاکے روکڈ ڈیپو اور ہتھیاروں سے بھرا اسپتال اسرائیلی سینہ نے تباہ اور برباد کر دیا ہے اسرائیل کے اس حملے میں حماس کے ڈیڑ سو سے زیادہ لڑاکے اور سینئر کمانڈر مارے گئے ہیں سڑھ سڑھ فیسدی ہارا حماس فلسطینیوں نے لگائی موہر ویسے تو قطر مصر اور امریکہ کی مدہستطہ سے سیز فائر بندکوں کے لیے سنجیب نہیں ثابت ہوا ہے لیکن حماس اور اس کا سمرتن کرنے والے ایران اور حزباللہ کے موہ پر گازہ میں ہوئے ایک سروے نے زوردار تماشا مارا ہے ذرا دیکھی اسرائیل پر حملے سے ٹھیک پہلے گازہ میں حماس کے خلاف فلسطینیوں میں کتنا زبردست گصہ تھا فلسطینیوں نے اس سروے میں حماس کے کمانڈرز اور ٹاپ لیڈرشپ کے دھجیاں اڑائیں تھیں ایک امریکی فلسطینی شود کرتا دوارہ بنائی گئے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے سے پہلے گازہ کے نیواسی حماس کو اپنا دشمن مانتے تھے پرنسٹن سکول آف پبلک اینڈ انٹرنیشنل افیرز کے ڈین امنی جمال کا دعویٰ ہم نے اپنے سرویکشن میں پایا ہے کہ گازہ میں سرسٹ ٹتیشت فلسطینیوں کو حملوں سے ٹھیک پہلے حماس پر بہت کم یا کوئی بھروسہ نہیں تھا اس سروے کے آدھار پر تیار ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پورا گازہ حماس کا سمرتن کرتا ہے یہ کہنا غلط ہوگا حماس کے خونی حملوں کے لیے گازہ کے لوگوں کو جواب دے نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ عرب دیشوں کے کہنے پر عرب بیرومیٹر کے ذریعے اس سروے کو کیا گیا ہے حماس اور گازہ کے نوازیوں پر کیے گئے اس سروے کو ستمبر دوہزار تیئیس کے انت سے چھے اکٹوبر دوہزار تیئیس تک گازہ میں کیا گیا تھا جہاں تین سو ننیانوے لوگوں سے رائے لی گئی تھی جبکہ ویس بینک میں سات سو نبی لوگوں پر سروے کیا گیا تھا اور اس سروے کو جرنل فورن افیرز میں پرکاشت کیا گیا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی سینہ بے دھڑک حماس کے لڑاکوں پر حملے کر رہے ہیں اسی لیے ویس بینک سے لے کر اتری گازہ میں حماس کے بڑے کمانڈر مارے جا رہے ہیں اسرائیلی سینہ نے یہ کیا ہے کہ اس نے دس گھنٹے کی پیوشن جنگ میں حماس کے درجنوں لڑاکیں مارے ہیں آئی ڈی ایف کی مکھ پیدل سینہ ایکائیوں میں سے ایک ناحل برگیڈ کی سینکوں نے اتری گازہ کے پشچم میں جبالیہ پر بھیشن حملہ کیا ہے جبالیہ میں آؤٹ پوسٹ سیونٹین پر آئی ڈی ایف نے حماس لڑاکوں کو مار کر قبضہ کر ریا ہے آئی ڈی ایف نے خلاصہ کیا ہے کہ حماس کے لڑاکیں زمین کے اوپر بھومی گت مارک سے حملے کر رہے ہیں آئی ایس اے اور آئی ڈی ایف کی خفیہ جانکاری کے آدھار پر ایک آئی ڈی ایف فائٹر جیٹ نے سینٹرل کیمپ برگیڈ میں حماس کے انٹی ٹینک میزائل یونٹ کے پرمک ابراہیم ابو مگزیب کو مار ڈالا ہے آئی ڈی ایف کے مطابق ابو مگزیب کے مارے جانے سے پہلے اسرائیلی ناگرکوں اور آئی ڈی ایف سینکوں پر کئی انٹی ٹینک میزائل سے حملہ کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے حماس کے انٹی ٹینک میزائل کے کمانڈر محمد اسر کو آئی ڈی ایف نے مار ڈالا تھا کول ملا کر اسرائیل حماس کے لڑاکوں کو پوری طرح سے اس لیے بھی مار رہا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں گازہ اور بیس بینک میں حماس کا پوری طرح سے زفایہ کیا جا سکے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل اپنے بیاب پک حملے کتنے بڑے پیمانے پر اگلے اٹھالیس گھنٹے میں کرتا ہے موسیقی